موسیقا 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 نیکس ٹوہلے ہیں بہت سیگھنے میں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی شیپز ہیں پالی گان ہے سٹار ہے اس کے بعد کمپلیکس سٹار ہے گراو پیپر ہے سپائرل اور بیسٹک شیپ سارو شیپس اور فلو چٹ شیپس بینر شیپس اور کالو شیپس ان کو بھی آپ کارل میں یوز کر سکتے ہو جیسا کہ ہم سب سے پہلے پولیگن کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ڈریک ہی ہم نے کلک کر کے اس کو ایک پولیگن کریٹ ہوگی اس کے آپ پوائنٹ جہاں سے برہا بھی سکتے جتنے آپ پوائنٹ برہانا چاہتے ہو سیم اس طرح کی تیکنیس کنٹرول کر سکتے ہو کلر رائٹ کلک کر کے جو ہے لیفٹ کلک کر کے کلر رائٹ کلک کر آگلائن بھی کریٹ کر سکتے ہو سیم اس طرح آپ اس کی جو ہے موڈیفکیشن بھی کر سکتے ہو اس کے درے ہاں شیپ ٹل کے ذریعے ٹھیک ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہم جہاں سے نیکس اسی طرح میں سٹارز کو یہ سٹار کریٹ کرنے کے لیے یوز کر جاتا ہے جیسکہ انہیں سٹار کریٹ کے لیے اس کے یہاں سے یہ دیکھیں اس کی جو ہے کارنر کتنے شاپ ہونے چاہیے وہ دیکھیں یہاں سے اس کو آپ چین کر سکتے ہو اور یہاں سے اس کے جو ہے پوائنٹس جو ہے برا سکتے ہو کتنے پوائنٹس ہونے چاہیے شاپ اور یہاں سے وہی سیم موڈیفکیشن جیسی بھی آپ کرنا چاہو کورل میں آپ اس کی سکتے ہو اچھا یہاں سے اس کی موڈیفکیشن جس طرح آپ کرنا چاہو اس کی موڈیفکیشن سیم آپ کر سکتے ہو کورل میں اب اگر ہم اس کو بھی ڈریٹ کر دیں اور نیکسٹ ہم لے لیتے ہیں کمپلیک سٹار کمپلیک سٹار یہ دیکھیں اس طرح کا سٹار بنے گا اور اس کے بھی آپ پوائنٹس بڑھا سکتے ہو یہاں کام بھی کر سکتے ہو اس طرح اس کی بھی جو ہے ایج کو کام یا زیادہ کر سکتے یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے شیف ڈول سے اس کی بھی شیپ آپ چینڈ کر سکتے ہو دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کی شیپ کو چینڈ کر لیے جس پوائنٹس پکڑک کریں اس کی شیپ جہاں چینڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اس کو بھی ڈیڈ کرتے ہیں نیکس ٹھول دیکھتے ہیں چاہاں نیکس ہے گراف پر اینڈ سپائرڈ ڈیڈ گراف پر کیا کرتا ہے گراف کریٹ کرنے کے لیے یوز کے جاتا ہے اس کے اوپر کرل میں اس کی لائنز آپ جس طرح کی بھی لگانا چاہے اس کی لائنز جو ہے یہاں سے چینڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اب یہاں کو شو ہو رہے ہوں گی اس کی لائنز دیکھیں وہی اس کی جو ہے تکنیس جو بنانا چاہتے ہیں اس کے گراف پر پڑھیں یہاں پر کتنے بنانا چاہتے ہیں فائیو اور فائیو وائی فائیو آگر گراف پر بنانا چاہتے ہیں یہاں پر سیلٹ کرنے اس کو کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کو آپ کر سکتے ہیں اس کو لیٹ کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس پیڑل تو یہ اس طرح کی شیپ کرنے کے لیے اس کی جاتا ہے جس کے دیکھیں پوائنٹ کافی زیادہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کم بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے اگر ہم اور کم کریں تو اس کی اس طرح کی شیپ کریٹ ہو جائے اچھا سیم وہی جو ہم نے پیچھے دیکھ لیا اس کی جو ایروز بگرہ لگانے کے لیے اس کی لائن کے کیسے سٹائل ہوگا اس کی دوسری لائن پر ایرو پر سائٹ دنے کے لیے جس سے ہم نے پیچھے جو آپ پیچھے لیکچرل میں دیکھا تھا سیم اس کے لیے اس کا بھی آپ کر سکتے ہیں اب نیکس کا ہے گراف دیکھ لیے ہم نے بیسک شیپ بیسک شیپ میں کہا ہے یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی یہاں سے شیپس ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں اچھا سیم وہی یہاں سے اس کی ٹھیکنیس پہلے اس کو سلٹ کی اور یہاں سے اس کی ٹھیکنیس کو بھی چینجر کر سکتے ہو اور کلر بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور یہ کلر اس کو کر لیا سیم اسی طرح اور بھی ڈیفرنٹ شیپس کے اندر موجود آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہو جیسے کہ ہم نے پہلے اس کو سلٹ کے شیپ اور یہاں سے شیپ سلٹ کی ہے والی اور یہاں پہ ہم نے ڈراؤ کر دی شیپ تو اس کی آپ نے شیپ ڈراؤ کر سکتے ہو اپنے ڈریٹ کر دی اس کو دباڑا نیکس ویس دیکھتے ہیں یہاں پہ ایرو شیپس ہیں یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے جو ہیں ایرو ہیں کارل میں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے نیکسٹ فلو جارڈ شیپس تو وہ بھی یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی ہیں اور نیکسٹ ہے بینر شیپس تو یہ ہے بینر شیپس ان میں بھی آپ موڈیفکیشن کر سکتے ہو جیسے کہ ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور پھر دیکھیں اس پوائنڈ کو پکڑ کے انہیں ڈراؤ کیا اس میں بھی آپ موڈیفکیشن کر سکتے ہو نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کارل اوٹ شیپس تو یہ بھی ڈیفرنٹ قسم کی شیپس ہیں اس کے اندر جیسے کہ ہم یہ ڈراؤ کرنے کے لئے یوز کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی کلر کر سکتے ہو آپ اور اوٹ لائن کی اس کا کرتے ہیں ہاں گرین تو اس کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کی اوٹ لائن بڑھاتے ہیں بارہ کرتے ہیں تو یہاں اس کی آپ چینڈ کر سکتے ہو اگر اس کو موڈیفکیشن کرنا چاہیں اس کی بھی آپ کر سکتے ہو موڈیفکیشن جس طرح آپ چاہو اس میں موڈیفکیشن آپ کر سکتے ہو اس طرح آپ بیسک شیپ یوز کر سکتے ہو آپ کو ڈراؤ کر سکتے ہو موڈیفکیشن